ایک بھی ائرپورٹ کا نام جو دیس کے سب سے اماندار پر دارم تری ہوئے جو ان کے نام پر نہیں رکھا دیواندر پرتاب سنگھ آپ کے پاس آتے ہیں دیواندر پرتاب سنگھ آپ کے پاس آتے ہیں دیواندر پرتاب سنگھ ٹھیک ہے یہ تو ہم خود چلا رہے ہیں ہم تو یہ خود ہی کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ نام سے کیسے ووٹوں کا دروی کرنڈ ہوتا ہے اور راجنیتہ یہی سیاست کرتے ہیں سیاست کی ان کی یہ ٹیکٹس ہے اور یہی وہ پریکٹس میں لے کر آتے ہیں دیواندر پرتاب سنگھ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں سیدھے یوگی آدیتنات نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس تین سو ستر کروڑ کی آگرہ کے لیے کارے یوجنا ہے میں چھبیس تاریخ کو جا رہا ہوں اب جب جا رہے ہیں آگرہ تاج محل کے لیے انہوں نے بولا کہ نہیں صاحب ہمارا سوال یہ نہیں کہ کیوں بنایا کس نے بنایا ہمارا تو سوال یہ کہ جنہوں نے خون پسینے لگایا ہے ان کو اس کا انصاف ملنا چاہیے آگرہ کو ہم ڈیولپ کریں گے ٹوریزم ہب کے طور پہ اب سوال کیوں بپکش کا دیواندر پرتاب سنگھ آسیس بھائی بھائی کہنا چاہتا ہوں کہ نام بدلنے سے جس جگہ کا نام بدل جاتا ہے وہاں کے لوگوں کے وہاں کے باسندوں کی پہچان کو مٹانے جیسا ہوتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے بہت سارے دستہ بیجوں میں بدلاؤ کرنا پڑتا ہے اس میں خاص ہے ہمارے بیتیارتیوں کو کہ مارکسی ڈیگری میں اور بہت سارے راجورس کے دستہ بیجوں میں بھی پریورتن کرنے سے جنتہ کو تمام پرکار کی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم راج نیتیگل جنتہ کے نمائندے ہوتے ہیں جنتہ کے دورہ چونے ہوتے ہیں اور ہمارا یہ دعوت تو ہوتا ہے سب سے بڑا سرکار کا دعوت تو ہوتا ہے اس طریقے سے جو کار سرکاریں کرتی ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کو اپنے میری فیسٹو ملانا چاہیے جنتہ سے ریفرینڈم کرانا چاہیے تب جا کر کے اس طریقے سے کام کرنا چاہیے جب جنتہ سے وعدے کرتے ہیں دوسرے وعدے کرتے ہیں سن کل پتر میں دوسرا وعدہ کرتے ہیں اور جب ستہ میں اور اس پہ ان کو جنتا ان کو اوٹ دیتی ہے یہ کوئی موڈی یوگی یا اکلیس یا مایواتی یا کوئی بھی کچھ نہیں ہے جنتا اس لوگتنت میں سب سے بڑی جنتا ہے جن جنتا کے اوٹوں کے بل پہ ہم بیدھایک بنتے ہیں ایم پی بنتے ہیں منتری مکھ مانتری پدھان مانتری بنتے ہیں اور انہی کے اوٹوں کے بل پہ ہم جیت کر کے ہم ان کے جو ہیت ہونا چاہیے انہیت کو اندیکھی کر کے اپنے سواس کی پورتی کرتے ہیں اپنے جو گھٹ ایجنڈے کو ہندوستان کی جنتا پہ اور بھولی بھاری جنتا پہ لاغو کرنے کا کام کرتے ہیں یہ اپراد جیسا ہے اس سے سرکاروں کو بچنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھارتی جنتا پہتے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ آگے ہیں ان کے پاس دکاس کا کوئی مددہ نہیں ہے بیروزگاری چرم پہ ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں آسیس بھائی جب بیروزگاری بڑھتی ہے تو اپراد بڑھتا ہے سب سے زیادہ جو بیروزگار ہمارے ریال سیکٹر تھے تھا ریال سیکٹر بہت چکا ہے جو گریب آدمی وہ سمیت جو دو سو تین سو روپے روز دھیہاری پا کر کے اپنے پرواز لاتا ہے اپنے دونوں جون کی روٹی پاتا ہے جب اس کو ایک مہینے روزگار نہیں ملے گا سٹرپ نہیں ملے گا تو واقعی اس کا چاہتے ہیں ایک بات آپ نے اچھی کہیے دیوان دو پرداب سینجی راجنی کرنا پڑے گا دیوان دو پرداب سینجی اور نانا پکار کے اپنا آج پیدا ہوں گے ہمارتے بھارتی جنت کا پارٹی اس دیش کی ساجی بیراست کو اس دیش کی سنسکت کو اس دیش کی سبیتہ کو اس دیش کی لوگتنٹ کو وہ لوگتنٹ جس کو ہمارے بہت سارے پرانتکاریوں بہت سارے دیش بکتوں کے اس لوگتنٹ کو ختم کرنے کا بھارتی جنت کا پارٹی کی ایک سوچی ساجی سارے پر چند جو ہے دو پرسن تین پرسن لوگوں کے بل پر اس دیش کی سکتہ کو حاصل کرنا چاہیے ہیں چلے تھنکیو سو مچ ریوان دو پرداب سینج آپ نے ایک لاکھ سکے کی بات کہی ہے کبھی راجپوس ساتن ہوتا تھا اسی طریقے سے کوئی دوسری ساتن پڑھا لی ہم سمجھتے ہیں یہ دیش میں کبھی یہ سمبھون ہوئے ہوگا دیوان در پرداب سینج آپ نے ایک بات کہی ہے اور ایک بات آپ نے جو کہی ہے وہ بڑی اہم ہے ایک بات آپ نے جو دیوان در بھائی کہی ہے وہ بڑی اہم ہے اور وہ لاکھ ٹکے کیے میں مان لیتا ہوں آپ نے کہا کہ ایسا کرنا راجنیتاؤں کے لیے پارٹیوں کے لیے سرکاروں کے لیے اپراد ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں نام سے سیاست نام کو بدل کر پہچار مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بلکل صحیح بات ہے جو یہاں پر کمنٹ آئے ہیں